شبیب برامت انشاءاللہ اس مجلس عزا سے مدہ آل محمد جناب شہنشاہ احمد صاحب جناب مولانا مقبول حسین ڈھکو اور جناب تقی عباس قیامت جناب عزر عباس بلوچ تیرہ سفر کو یہاں شاہ شمس میں خطاب فرمائیں گے بعد مجلس شبیع تابوت سیدہ سکینہ صلی اللہ علیہ برامت ہوگا اور چکوال پارٹی اور انجمن تبلیغ ماتم شبیر نوہ خانی اور سینہ زنی کریں گے تمام مومنین سے التماع سے کہ تیرہ سفر دو بجے دن دربار شاہ شمس میں مناقضہ مجلس عزا میں شریک ہو کر مخدومہ کائنات کو پرسا دیں تشریف لاتے ہیں شہنشاہ احمد صاحب جناب مولانا مقبول حسین ڈھکو یہ برامت کی کریں گے باب الحوائد سرکار امیر مسلم بن عقیل کا تابوت برامت ہوگا اور ان کے بعد مدہ آل عبا خلام عباس محسم خطاب فرمائیں گے وہ شہزادہ کاسم کی برامت کی کرائیں گے تشریف لاتے ہیں جناب مولانا مقبول حسین ڈھکو یہی اسلام کے محسن جہاد دیگر لنگر ہے یہی تسلیم کے کاسم یہی مختار کاؤسر ہے کسی کے آر رہبر ہیں دہو لیکن ہمیں جاغل ہمارے پانچ ہیں پارا ہیں چودہ ہیں بہت سر ہیں باوازِ بلند سلوہ آئے تو نہ کرو آرہی جیدہ میں پڑا ہے یہی تھی آرہی چلو اے یا امیر المومنین علیہ السلام ادھرکنی فی سبیل اللہ دعا زہور برائے حجت خدا اللہم حجت بن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائے طاہرین الماسومین فی ہا ذہ الساعت وفی کل ساعت ولیاں وحافظاں وناصراں وقائداں ودلیلاں وعناں حتی تسکنہو ارضکاں توعاں وطمتئہو فی ہاں تبیلاں یا مکلف القلوب سبت قلوب بنا حینک بحق دم المسلوم اللہم فعل بنا ما انت آہلو ولا تفعل بنا ما نانو آہلو اللہم صلی علی محمد وعال محمد فعجل فرج عال محمد اعوذ باللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین واللاقبت للمتقین والجنت للمتعین والنار للمعاندین والسلاة والسلام علاب اشرف الانبیاء والمرسلین اللذی قال سبحانہو فی شانہی وما ارسلنا کا اللہ رحمت لل عالمین والسلاة والسلام والجمیر آئمت طاہرین المعصومین وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ عَدَائِهِمْ مَلْحُونِينَ مِنْ يَوْمِ عَدَوَتِهِ ہم الٰہ یوم الدین بے شمار رب بشرح لی صدری وَيَسِّرْ لِي عَمْرِ وَحَلُوا لُقْدَةً مِّنْ لِسَانِ يَفْكَهُ قَوْلِ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب المجید وفرقان الحمید وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وَعَقْرِمُ الظِّعِفَ وَلَوْ كَانَ كَافِرَةً سولوات پڑھو پاکتا خالقِ کائنات بَحَقِ مُحَمَّد وَعَلِ مُحَمَّد تُسَانْ تمام با مومنین مومنات دا اس پاک مجیلس اسٹو رایا قبول و فرمان اور میرے پانی مجیلس بھائی عامر عباس دی خالق والدہ ماجدہ دے درجات بلند فرمان بلکہ جتنے بھی مومنین مومنات دنیا تو ٹر گئے صدقہ مَعْسُومِين دا اللہ انہا نو جوار جنت جگہ عطا فرمان او دے بزرگانو مرہومین نو مغفرت فرمان اور انہا دے رزق و مالش خالق برکت عطا فرمان قیامت دے دن آکم الحاکمین بے نیاز بادشاہ ہر مومن نو لوائے ہم دی چھان نصیب کریں مریعہ حسین حسین کر دے اور اٹھی بھی علی علی کر دے الحمدللہ میرے معزز سامین آبابِ اہلِ بیعت تواریاں دوائیں تے لج پالن دی لج پالی مین بے نیاز خالق نے مظلوم دی ذاکری دی ایک تاریخ بنا دیتا ہے اتنا لمبا عرصہ کئی مدہ خان نو نہیں ملیا نمتقدمین نمتاخرین جتنا بین بیرامہ میں نو عطا کیتا ہے کھڑیاں دوائیں نال تے لج پالن دی کرم نوازی نال اے محرم میں ستیٹھ ہوا محرم پڑیا ستیٹھ سال ہو گئے زہرہ دے چندی نوکری اچ اے لفظ میں اکسرہ دھرانا میری کام دے بچے انویوں یادن تے آدھائی رہ ساں کہ اس پاک خاندان دا ایک معمول ہے اصول ہے کہ اگر بندے دے ویچ آخیر تک بندے آئی رہے گلتا ہے نا آئی رہے آئی رہے آئی ادری چھے کرتا ہی بندے دا پتر رہے تا او کبر دیاں قدھان تا ہی دین دے راں دین کسین دے نائی آئی ایمان نارے آئی رہے آئی ادری تے جیڑی گر میں اچھی آواز نال کرتا گنا انہاں دی کرم نوازی نال برسر ممبر نوکری میں مظلوم کربلا دی بے داغ کی تیئے اس زاکری دی پاکیزہ چادر تے میں کائی پلیت چھنڈک نہیں پاوان دی دی یہ تو انہاں دی لجفان لیئے پرنا چوراسی پنجاسی سال دے بندینوں تھا گارالے ہی نہیں برداشت کرے اندے اوہی اوہ ڈھر بھائی کے آ دن اوہ میرا لحظ بلان و مگرون لام میں لیاری دو دو حج سے پڑھ رہی ہم پھر میں انہوں آکھنا پوندہ اوچھی آوازنال کہ حسین دا منہ نالا بڑھرا نہیں ہوندہ یہاں ہے اوہ جیڑا ہونہ میں انہوں کچھ دسیاں گیا ہے مسائب مضمون اوہ دے متعلق میں دو چار باتاں کرنا چاہنا قرآن پاکش خالق فرمین دا مہمان دی عزت کرو باوے کافر ہی ہوئے یہ اللہ دا فرمان مہمان دی عزت کرو بلو کانا کافرہ باوے کافر ہی ہوئے سمجھ نہیں آن دی اصلا لوگ تھا خوش قسمہ تھا پاکستان دے اندوستان دے یہ جتنا ہی بارے ثغیر دے مسلمان کلمہ گوئے اساڑے چون کسے بھی پاک رسول نوڈٹھا نہیں کیوں جی کہیں ڈٹھا غیب تے ایمان آن دا حضور جو فرمایا ہے کہ میں کائنات دا رسول مل کے کھلو تے آتے ہیں تو جو کائنات دا رسول تا اے جڑے پہاڑ اے وی تک کائنات دا چہن اے تیری منیسن فرمایا اے کوئی مکہ دے قریشی ہیں جو ناما نیسن اللہ اکبر یا رسول یا علیم یا علیم زندہ بات زندہ بات مرداما مرداما اللہ صلی اللہ محمد مرداما پیر نادروں بنوا فرمایا اگر میرا کلمہ پڑھن تو منویسو ہا منویسا حضور اتھائیں کھلو تے ہیں کوئی ابو کبیس اے مکہ دیاں قدران دے نار پہاڑی اسو دو شرف حاصل ہیں ایک تاں جنا پتھران کلمہ پڑھیا اوہی اسے پہاڑی دین کوئی ابو کبیس دین تے دوہ جڑا چندوں دو ٹکڑا کیتانے اوہی اتھائیں کھڑا کے کیتانے بلکل مکہ دیاں قدران دے نار پہاڑی ہے کوئی ابو کبیس حضور ویق کے پتھران پہایا ہے کوئی مندہ کو دو دا کو ڈیڑ دا کو جیویں جیویں پہایا ہے پتھران در ویق کے فرمین دین ایتو الرمین کونتین الحق فشیدو بھی اوہ پتھران اگر توانو یقین ہی جو میں اللہ دا رسول اللہ تو اٹھو میری گوائی دیو اور اوہ پتھر اٹھے ہواج کوئی مندہ کوئی دو دا کوئی بغیر کہیں آتھرے دے ہواج کھلو کے سارے پتھر کھلو تیار دین اشہدو اللہ اللہ الا اللہ بہش آدھو انہ کا رسول اللہ اللہ بولو ایک دن ویق کے اکشنے کے جادو دیو بھائی ہاتھ موک گئی بھیک ہی کھلے تین پتھر کلمہ پہ پڑھتے ہیں اکی نال بھیک کے تیبات پہ آتھیں جادو دیو بھائی ہاتھ موک گئی فرمایا ہو اللہ تو انہوں اکل دے ہوئے میں جادو گر نہیں میں رسول ہوں تے کائنات دی ہر شہے مالک نے مالک نے میرے ماتات کی تھی ہے اچھا کرنے کے بعد ایک گلہور کرتا تے موڑا تھی مانوے دا ہوں اے درخت تھی تا کائنات ہے چن اے اگر تیرا کلمہ پڑھن تا مانوے دا ہوں فرماین دن منانا تو تھا کوئی نہیں تے اونج میں درخت تا نو آتا ہاں اے منیرسل درخت تا دیرے اشارہ کی تا یہ تیکنکہ جا لطیفہ ہے میں کئی زمانے شاید کتے مجلہ تھی سنایا کہ جلہ سرگو دا ہے تے تصریر بھلوالج ایک پینڈے تاک تا ہزارہ تاک تا ہزارہ پینڈے او جڑا رانجا گزرے آئے کوئی ہیر تے رانجا او اتھوں دا من اوسا اسے شاہر دا میں اتھے گئے ہوں مجلس پڑھنا ہاتے وجہ تری کام میں نو کریں دن سالانہ مجلس تے میں نو نو راتی دت تھی ساڑھا جڑا لنبور ہے نا لنبور دار لنبور تھا دے اندر میں پتہ ثانوی آجتا ہی نہیں لگ گیا بھی دا مذہب کہڑا ہے شیعہ دے مولوی آمین تامت لے پوچھدا سنیاں دے آمین تامت لے پوچھدا ہے منیندہ شنیندہ کئی دی نہیں تے جہا دے اندر تانو دعوت دے کے آئے ہیں انہوں تیار گئے ہیں چھے بے ڈکو صاحب آندہ پہ آتے میں ہی پوچھ رہا ہوں ٹھیک ہے صویرے جناب سردی آئے ہیں دھوپتے بیٹھے آتے چودری صاحب جناب ہک آتے نال کھونڈا آتے پاکش ساکتے نال دو بندے سلام علیکم ڈکو صاحب بڑی میار بانے کیتی ہے تے نو ریڈیو سن دیا تھے تے دعائیں مانگ دیا تھے کدی بکھا آج اللہ تے نو لائے آندہ تے ماتا تھا تے میں نے ہی کوئی تھوڑی جی مرہ دے میں کوئی گل نہ پوچھنا مکجی میں سنی بیٹھا آمین مرجن ایک گل ہے مولیبی عبدالسطار آیا تے اس بھی من جواب تے کوئی نہ دیتا مولیبی مواندے سمائیل آیا تے اس بھی جواب کوئی نہ دیتا میں کہی جی اتدو ہیں وڈے عالم ہوئے سنت جماعت دا او تے شیعہ دا مولی اسمائیل تے میں تے دا عالم ہی کوئی نہ اکے نہیں نہیں توں وچو نہ نکل نا تیرا نا تا مال گڑی نہیں چاہیدی ڈکو صاحب ڈکو توں وچو نکل نہیں اچھا مکہ جی جواب آیا تا دیتا نہیں تا مولا مولا اندرہ سوال سنو اس ابو جے ہل دا شرین دا دراکت دیگر کملا کیوں ہیں دا تے تجربہ کرے آئے دیگر شرین دے پتے بھیڑے ہوئے کھلوتے ہونے میں نہیں اس دن دے پتہ لگا میں تاکی ایک نال فکیا واقعی دیگر لے شرین دے پتے کھٹے ہوئے کھلوتے ہونے اور نہ میں کوئی مہرِ نباتات بھے میں درختانیاں کس ماں جانناں بھے یہ کہ لیکن اوہ ہے نا بھے تلی وات میں دا جواب مرنجے ہی ہوندہ ہے نا شوال ہوئے اچھا اوہ پیچھو دا لفظ ہیں نا پاک رسول دے جے دلوں نا مکفار نے آکے آ بھے دراکت تیرا کلمہ تا بھی تاں گفرانیات نہیں بھائیوں بھے آگے تیرے دراکت کلمہ پاڑا بن جاں تا دیوں آلہ آلہ بھے دراکت تیرا کلمہ پڑھن تا دی منوز تا حضور نے دراکت تا دے رکھ ہون اتو پیچھو لفظ ہیں ایتوہ شجرہ ان کون تے الال حق فن کلائی من اروک اے لفظ تاں حضور دے کہ وہ دراکت اگر تینو یقین ہے ہے کہ میں اللہ دا رسول ہاں تا جڑھا سمیت پٹی آلہ کئی بندے نہیں پہنچے اروک اے لکھ جاڑ نو سا دین دین تا تواری سرائکی دے پاڑ ازاں جاڑ سا دین نیا تو سی پاڑ سا دین دیو جڑھا سمیت پٹی اگر تینو یقین ہے اے جو میں رسول ہاں اے تاں انا پچھو حضور دے لفظ میں جاڑا ہوں ابو جیل نو دواب دتا میں کہ یہ دراکت کھلوتے ہیں این دو ہیں ایک کشمیری کے کور ایک شریم حضور جیتے لے اشارہ کیتا شریمیاں موٹ ڈالا بھارا اے سو دنو حل دیاں جلدیاں دیر ہو گئی اتنے تاں کشمیری کی کرگوا ہی دے لئی اے سنو تداں دا جو لگا ہے نا ارمان اے دیگر مرجاں بیندہ میں کہا ہی کیوں نہ دیتا اٹھیکے میرا متھا چمیہ آکر لگا واقعی جی میں سنینا اے ڈائی آلے میں میں کہا تیرے نال دا موجودہ ابو جیلی کوئی نہیں تو اے اکھی نال وید دے ہیں سامنے دراکتہ کلمہ پڑھیا اچھا آخری آکھیں لگے جادو چل دا ہے دنیا زمین تے اے تو اتلا کوئی منگو آہ تیرا چانوی ماتا آتے فرمایا ماتا آتے بات چانوی سارا کار اوہ اگر کلمہ تیرا پڑھے نا تو بات اتنے مانا ایسا یہ جیلی ایک مارکہ مغالتہ ایک لگتا ہے کل انما آنا بشرم مصرکم مجد مارکہ نہیں آدھے کہ سارے جا بشر ہے اوہ یہ آیت پڑھ دینا اگوں پر چکے ہی نہیں بیکھنا اے آیت آئی کہڑے لے میرے خیال ہے گھبرا گئے ہو یہ میں بے نماز آت دین اللہ فرمائے دا قرآن لا تقرب الصلاة نماز دین ایڑے نمانیا ہے اگلی آیت نہیں پڑھ دے وانتم سکارا تذی نشے چھو ہوتا یہ تھوں تا ہی پڑھ لیں دین کہ تقریر نماز تذی نمانیا ہے نماز دی لا تقرب الصلاة نماز نہ پڑھ دیا ہے اگلی آیت پی میں دین کہ انتم سکارا جدہ نشے دے بے چھو اتھے بھی اے نئی وے دے بے انما آنا بشروں مسلم آیا کہڑے لے کہ میں انہوں تذی نہیں میں تمہارے جا بشر رہا اتھو مارک آ دین رسول تھا جا بشر اصول یہ ہوندہ ہے کہ جیڑا بندہ لیٹ آوے نا اس نو جتھے جا مل ونجے وہ اتھا ہی بائے ونجے ایت ہوندہ اصول آو بسم اللہ جیو جا کردی تا مجبوری ہوں اس تا آخر آونا یہ اس تا پڑھنا جو ہے تھی جیڑا سامینی چھو سارا مجمع چیر کے آوے بہت بہتر تے ہوندہ نا بندہ پہلے آوانجے کبراتہ نہیں گئے موڑے بھائیہ ٹوڑے آئے اتھو میں ویکھنے لگیاں میں آدھا رہاں اورے باندہ آئے اورے باندہ آئے اورے باندہ آئے توڑ آگیا بھائیہ تا پڑھنا ہوئے تا میرے دیکھو بھولا اچھا جی اتھو یہ آیت بشار دی کیوں آئی ہے جیسے لئے درختنا اللہ موجزہی جٹھونے درخت پٹی کے کلمے پڑھے پتھنا اللہ کلمہ موجزہی جٹھونے نمبر ہونا کہ لگے اتہا جادو نہیں چلتا باز بھائی محمد ابن عبداللہ گل موق گئی اگر چند تیری گواہی دے وے نہ تبا تھی مانویتا حضرت نے چند دی وَشَّمْسِ وَزُّحَاها وَالْقَمَرِ دَا تَلَاها اتہا آیت قرآن دیا دل چلانہ بن گیا اتہا چند دوں حصے ہیں اہیں کر کے کھلے ہیں حضور کمر تو تیاتھ رکھے گوالا نہ کیتا چند کے رسول نو ہاتھ چاونے پمین اتنا سوڑا ہو گیا ادھائیس تا اسی چھوپا آر گیا ادھائیس تا ہی دوں بات فائن کے تو تاکٹھو کے اشاہدو اللہ الہ الا اللہ باشاہدو انہا محمد الرسول ہون جناب اگے پہ نائیں ٹف دے اوری ہون آکھیں لگے انتہ الہونا اللہ توں آئیں پہلے جیڑے جادو گھر پیسہ دین دیا ہے ہون موجزہ دیٹھونے نچند اللہ ہون آکھیں لگے اللہ توں آئیں الہونا رابط ہوئیں اس لئے حضور کھاب رہے میرا اللہ اللہ پہ منہ دین دین ان کے جواب دین حکم و اکول انہا مانا بشروں میں سوڑکا گبرانین انماغ میں توڑا بچتا توڑے جی ہاں البتہ میں لیتے وی نازلوں دی میں اللہ در رسول میں لباس بشری یا تے چاہے مارکیا کیا تھا جی بچتا رہے اے ہوا گیا لے جیتے چاہیں غریب بیٹھے ہوئے دربار تے مومن شاہد تے اتو ڈیسی آو تے مومن اٹھی میں جی چاہ لے کرسی کو میں سوڑا تو وہاں کہ نہیں نہیں بھئی میں توڑا بھیرا ہوں ہی ساں ہی توڑے نال باہر آنا وہاں غریب آنڈی باہر ہے کہ دوئے دردہ اساں غریب توڑا بھر پوچھے اندر چک تو اندر کہوں نے جیتے تو ساں کہا اللہ کہنا میں توڑا بھیرا ہوں وہاں کہترائی سالبان دے ہوئے اندر کا اگر کئی آلہ ہستی چاہ آکھے جو میں توڑے جی بھیرا آدھو دی کرم نوازی ہے جیڑا آکھے میں اس جی آدھو دی تھا جہنم میں اٹھارہ ہزار یا علی میں کدھوں دا کدھائی نکل گئی میں اصل مقصد تھی ہاں ٹائم اتنا نہیں اٹھارہ ہزار خط بھیجے آکوفے آلے مولا حضرت امام سیندر کہ اصا امام تو محروم آم ساڑے کو الہادی کوئی نہیں کئی بدل چڑھے ناموں سامنے ہیں غلط اصا کئی نام انہیں دے اصا متفق کے لئے فیض لکیتا ہے کہ ساڑا حق دا امام حسین ہے لہٰذا تو دی تشریف لائے آو فصل پک چکے ہیں اے لفظ جیڑے خطیاں تاریر ہیں میں متنے روایت پڑھتا بیٹھا جیڑے کوئی کتاب ہی پڑھنا وہ کوئی ممبر دلائے آنا فصل پک چکے ہیں میوے تیار ہیں وہاں یہاں بڑے رنگ ہیں موتا جیئے تا صرف حادی دی وہ تواڑی ضرورت ہے تسی میں اربانی کرو جیڑے آخری خط ہے نا مولا دے انہیں دے لکھو یا اگر توں ناس ہے تو اصلا قیامت دے دیارے تیرے نانے دکے شکیت کرتا کہ اصلا صدی اندر رہیا تھے ساڑی ہدایت واسطے حسین بادشاہ نہ آیا جیسے لئے ایک خط مولا دے گئے اس لئے میرے آقا نے اس لئے مقام شراف تھے پہنچتے ہویا ہیں ٹوری ہوئے ہیں مدینیوں مولا سفر ہے چاہے ہیں وہ اگر مکمل پی چاٹنا تھا تقریباً دو گھنٹے چاہیے دیں پنجا ستا منٹھیں اجتے میں اتنا کچھ دا سگنا جاڑا کچھ دا دے ہیں آقا دورانے سفر آئے ہیں اتھے مقام شراف تھے اس لئے میرے آقا نے اپنے آباب نو صدیا دوستانو صدیا فرمین دن میں ان کوفیارے باؤں مجبور پہ کریں دیں تقریباً دینا ساڑے کو الحق دا امام کوئی نہیں حادی کوئی نہیں تے ہونوں نے آخری خط جڑا لکھا ہے اسے جو لکھ دیں کہ قیامت دے دن تیرے نانے دے دربار شکایت کرے تھا کہ اساں صدین دے رہیا تھے تے امام نا میں چاہنا کہ میں اپنی جاتے کوئی ایک سفیر اپنا بھیجا جڑا بنکے اتھوں دے حالات دا جرزہ لے اگر وہ انھی گلے جو میں وہ آتے پہن تا وقت میں اوہ میرا وزیر سفیر لکھ سیں میں خود پہنچ ویسوں تے جی ان گل نووے تا میں دے لکھ سیں تاکہ میں ناما جو کوفے آلے آگے میرے پیونالی وفا نہیں کیتی میرے پیونالی وفا نہیں کیتی تے ہونوں نے کیڑی کرنی باردورت چونکہ جڑی انہاں باتوں لکھیاں اوہ چونکہ میں امام مبین ہوں اوہ میرے تفرد بندہ چنانچہ جناب مسلم دی پروگرام بنیاں فائن مسلم بن اکیل میرے آقا دی ہم سیرہ ہے جناب مسلم دے کر شیئر پترین میرے آقا جناب امیر مسلم دے ترائے کربل آج سہید ہوئے دو میرے مولا دے نال گئے ابراہیم تے محمد جناب مسلم نو سجیا حضرت امام حسین علیہ السلام بھائی مسلم تیرے ہوتے میری آنکے تے تک پئیے کوفے آلے بہو مجبور پہ کریں دن ہوا دن تا حادی تو خالیاں سہاں دے آن دے پہن خط جیدو کی دوں فلانا مر گیا ہے اسے آسنو جواب دتا ہے تے ہون فلانا امیر سام بھتر واتے ذنوہ دا اپنے لیکن ازاں نو کوئی نہیں منے سردہ حق دا امام توں ہے تے میرے با آئے گلانا لکھین تے میں چاہنا میں نو تیرہ میں انتخاب کیتا ہے بھائی ساریاں صفات اگر موجود ہیں تو ہوتا ہیں مسلم اچن میں پتر نوی نا بیش رکھ دا جو میں نے پتہ امامت اتھوں ٹوڑ نہیں ہے جوڑا واقعہ کربلاش ہونا اسے صرف تایاں بچنا ہے میرے پتر سجاد ایک کے بچنا ہے باقی کوئی نہیں ہونا میں چاہنا جو امامت مک نہ منجے تیرہ اتھے میرے انتخاب تسی منجوں پھر اتھوں دے حالات دا جہزہ لے ہو اگر اوڈی میں لکھ دے پہن کبران دے تا نہیں پہے انجھ جلدی جلدی تاریخ پہتے تھے نا تھوڑی جی مختصرا اگر جو میں وہ آتے پہن انجھیں گل ہووے تا پھر میں انو خط لکھے آئے میں آپ آوے ساؤں تیجی انجھ نہ ہووے تو وقت بھی میں انو لکھے آئے جیڑی حالتی ہووے تو تاں ہو کرنیم جناب مسلم نے فرمایا اللہ بھائی آقا میں حاضر اجازت دے میں خیمے چھو اتنا نالویدہ کرنی ہاں بسم اللہ اندھر آئین خیمے چھو محمد ابراہیم دیما داڑے بھائی میرے آقا حسین حکم دتا ہے میں کوفے ونجھنا دے میں انکار نہ کر دکھے تو حق دا امام ہے میں تھی انہاں دا حکم وواجے دے ٹھیک ہے اگر تم خوشی نال رضا مندی نال اجازت دے میں تو میں دوں پزرنوی نال لئی ونجھا بسم اللہ داہین فرمایا تو اڑا ترکہ ہے تو اسی مالے کو شیئن پترن جیندہ انتخاب کریں دے ہو بسم اللہ بلکہ چنگا ہے پتر نال اس نے تتواری رونہ کی بڑھی رہا تھیں پریشانی نو سیں جیسے دریئے کا مو جاسی تو پتر کھول اس نے ٹھیک وڈے محمد نے تا جلدی جلدی تیاری کر لئی دے باہر آگئے خیمے تو ابراہیم نے کچھ دیر لگ کی فرماین دن بیٹا پتہ کرو بھرادہ بھرادہ کیوں دیر پہ ہوں دن دو پہ چڑھ دیئے سفر بھی لمحہ ہے دیر سرہ سفر کرنا ہے تو بھرادہ کچھ مندلہ تا یہ کر لئی ہے اندر آویں تو اسے لئے ماں پیار کریں دی کھروتی ہو وڈے بھرادہ سفر دینر محمد بیٹا تو وڈہ ہے ابراہیم چھوٹا ہے چولہ جیسے پاونہ ہے تو آئے بٹن کھول رہا ہے آئے تنی کھول رہا نہیں ہے اینج کر کے کھول نہیں ہے تو کوشش کریا ہے دویں بھرادہ رلے سمیہا ہے جو خوابش ابراہیم جردہ بھی ہے بلکہ جناب مسلم نے فرمائے اندر مائی عرض کریا اندر بی بی فرمائے اندر اے نکہ پوتر توڑا ڈردہ ہے خوابے کوشش کریا ہے اندر اپنے نال سمیہا ٹھیک ہے تیاری ہو گئی ماما ملی گئی ہیں پھوپیاں ملی گئی ہیں گھوڑیں اندر تے سوار ہو گئے مام حسین علیہ السلام نے آپ ودا کیتا خود سوار کیتا تے فرمایا میری امان اللہ دے آبالے بھائی جان حالات جل دیوان کے دیتے ہیں جیڑی حالاتی ہوئے بار زورت جتنا رتے لگا ہو دون وقت نہیں جناب مسلم کوفے پہنچ گئے پہلی راتیں پنجی سو بندہ کئی مرک لکھ دیں پنجی ہزار بندہ پنجی ہزار بندے نماز پڑھئیے مسجد کوفہ آج جناب مسلم دے پچھ کچھ مرک لکھ دیں پنجی سو اٹھائی ہزار تے کنا لکھے پنجی ہزار بندہ او دوں جناب آڈر آگئے شامی چون اے ملون بسردہ گورنر را عبداللہ بن زیاد عبید اللہ بن زیاد مروان نے مشورہ جتا ہماری آس نے مشورہ جتا کہ اگر کوفے انہوں کنٹرول کر سکتا ہے تو عبید اللہ بن زیاد کر سکتا ہے ورنہ اور کوئی نو کر سکتا ہے تے حسین اللہ پاس کوفہ جھک گیا ہے لوگ سارے تیار ہو گئے ہیں اچھا پھر مولا نو کوئی بندے ہی ملے ہیں علی بن یکتور ہی ملے ہیں فرزدک بھی ملے ہیں را دے شدد پچھ دیں ہیں سنائے کوفے ہیں اوہ دے انجی تلواراں انہ دیاں تواڑے نالیں دل انہ دے شامیاں نالیں اے تاریخ دے لفظیں رات دوئی پہنچی اے راتی لوگ کے پہنچے آئے عبید اللہ بن زیاد چونکہ جناب امام حسین علیہ السلام دی بھی آمدن ہائی بھائی آرہین 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 لوگ انتظار ہیں جب دے ہیں اے راتی آیا شیعہ امامہ پاکے باب کوفاتوں وڑے آئے دست آیا کس نے موں لکایا ہویا شدہ گیا ہے دار الامارہ جڑے دے اپنے بندے ہوتے ہیں انہاں دے بھو گا کھولو میں آپ آگیاں صویرے نال اس اعلان کرا دیتا مسجل دیش بھائے کے کوفے آلے ہو میں عبید اللہ بن زیاد کوفے دی گورنری واسٹے میں آیاں جس بندے مسلم دے نال تاہون کیتا یا جس مسلم دے مگر نماز پڑی میں او دا گھاروی تا بالا کر دیتا انہاں دے تلوار چلا دیتا دے میں انہوں رپورٹ جس بندے دیتی میں او دا گھر بھی تباہ کر دیتا اے اعلان ہوں انہوں دے دیر آئی بندے گھٹ دے گئے ہٹ دے گئے بندے گھٹ دے گئے کہ بلا آخر نوبت آگئی جو دی نون دی رات آئی اسے لئے مولا جناب مسلم دے مگر صرف پنجام انہیں نماز پڑی بس اور پہ فوجی پولیس تیاریاں دے سلاشتے بھئی جتے لبے فوراں پکڑو گرفتار کرو ان جناب مسلم نو پریشانی آئی پتران دی بھئی میں تھا اپنے کمینے بھا ویسا ہوں بچے ہیں نکے معصوم ہیں انہوں دے میں کیے کروں اور کائنی صورت نظر آئی سرائے دے گھر آئے ہیں یہ قاضی ہے کوفے دے قاضی اور کزات بڑا چیف جسٹس اور مولا نے بھی اسے نو بحال کیتا جناب امیر علیہ السلام اپنے دور دے بیچ او دے گھر گئے ہیں جناب مسلم پتران انہا لائک دکالواب کی تا یہ دروازے تے آیا ہے کہوں نے فرمائے دیں میں حسلم بن عقیلہ سفیر حسین تو ہڑے متعلق تا اعلان پہ ان شہر ہے تو ہڑی تا گرفتاری دا حقوں میں کہ بلا اتنے نہ کھلو جلدی ونجوں جلدی ونجوں کہیں پتہ لگ گیا تا میری خیر کائنوں سی وہ بہت بڑا ظالم ہے فرمایا اب میں ہی سواستی آیاں میں اپنی پناہ تے رکلو نہ مانگ دا میرے بچے ان چھوٹے دو اے میرے نالن کمی انہاں پناہ دے چا تے میں اپنی آپ نبیس ہوں نہیں جی مشکلے میں اتنا کر سکتا مشکلے فرمایا اتنا کر چا حال و غریبی جرہ انداز علیہ آئے ہو میری غیرت مند قوم ٹھڑیا بھر کے پھر میں نے اتنا کر چا انہاں نو اندر داخل کر چا تے دروازہ بھما چا میں کانڈ کار ونجا تا دروازہ کھول چھوٹے موڑ میرے پتران دی کس مجیدے ونجن جیدے نامے شروع ہو گئی تلاشی جناب مسلم دے واتے پھر سانٹ اور پھینیاں کائی جا نہیں ملی تو آنا میں ایک مومنہ اورت اس دے دروازے تیان بیٹھ کافی دیر گزر گئی مائی بہر آئی آدھیے مسافریں کونے حالات کوفے دے ٹھیک نہیں اپنے گھر ون ٹھڑیا بھر کے پھر میں نے میرا کوئی گھر نہیں مائی میرا کوئی گھر نہیں میں مسافرہ اے مائی آدھیے کونے تکے نہ آئی ٹھڑیا بھر کے پھر میں نے میں حسین دا صفیرہ مسلم پہ نقیر اے مائی مومن آئی وہ آدھیو بسم اللہ میں قربان بن جا آو جلدی اندر آ جاؤ اندر آ جاؤ اس اندر کمرے دے چھوان جا دیتی کھانا دیتا پانی دیتا ووز ہواستے مسلح دیتا لادے لادے آن دی رہیے تے پتا کریں دی رہیے آدھیے تاڑے مگر تا فوجان چڑی ہوئی فرمائنے میں اسے وقت بیٹھا یہ کچھ دار خطرہ پائے بن جے تو میں نے دس ہے میں نا چاند آجو تو آڑی تو ہین ہوئے اے دا ایک پتر بلال اس دنہ لکھے ہوئے اے ملعون اتھے خاصا درباری بنے ہوئے اے آیا اے اپنے گھارے چا مانو نٹرد کھانے لے اس کمرے ویندی یہ وقت آندی ہے کھانے لے پانی لائے ویندی ہے کھانے لے روٹی لائے ویندی ہے کھانے لے کائشا ہے کھانے لے آندی ویندی اے وے در ہے مانو کافی دیر جدہ دیٹھا مانو آدھے امائی دے کمرے کیوں ہوئے نہیں میں وے دا وے ٹاں دے رہل دے تو وینی وقت آنی آدھے جے میں تندزان تو نا تنلے سے آدھے نہیں آدھے کزم چا آدھے جہیں دی کزم آنی میں چاہنا آدھے تو کزم اللہ دی چا کہ میں اللہ دی کزم میں کہ نا نلے سے لہی نا دے منو اللہ دی کزم میں نا نلے سے روکے آدھے ساڑے گھر امانہ تے رسول دے خاندان چون سیندہ سفیرے مسلم پہ نقیر اورے ہوئے ساڑے گھر او دے مگر فوجیں چڑھیوں ہیں تو نا نلے جنت مل ویسی ہے ملہون لالا چاہ دو اس انام رکھویا دو ہزار دینار جڑا بندہ دت تھے کہ مسلم فرانی جاتے یگر افتار کرائے اس نے اتنا انعام دیسی دیتے او ملہون لالا چاہ آگیا صبحیں لے گیا ہے بھجدہ دربار اس ملہون دے کول مبارک مبارک ملہون ادھا کیڑی مبارک ادھا ساڑے گھرے چاہی مسلم میری ماں چھپائے ہویا کھانے پہی دین دی شریفوں ہون فوجیں چڑھ پئی گھوڑیاں تے صفائی چڑھیں میں دھیاں دے پردے کروان کرا جدہ پتہ لگ گئے جناب مسلم اس لئے تلوار نے آمی جو کٹھ رئی تے دروا دے تے آکے ماں انو فرمین دین تو ہون اندر بھائے بھائیں میں بنی حاشم دا جوانا میں لڑ تھا میں جنگ کرے تھا شریفوں بہن ساری دیل لڑ دے رہیں کافی دیر لڑ دے رہیں جنگ کرے رہیں اتنی پیاز لگ گئے جناب مسلم ملون ہکلین نے تیر مارے آئے ایتھے لگ گئے ہوتھا تھے اور چری گئے انتے داندھ دوں اٹھائے پہے ہیں جیسے لے ترے لگ گئے انتے آدھے کوئی میں نو پانی دے ہوا بکر نامی ایک بندہ بھاج کے گیا ہے اس پیالے پانی آندھا ہے جدہ پیمن لگ گئے انتا داندھ پانی دے بیچ ادھوں خون ہوئے چاہ گیا پانی بیٹ کے آدھے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِهُونَ شریفہوں جدہ بے وست ہو گئے نو سے رفیاں بندیاں لہینہ نے ایک چال چل لی ہے ایک بھی ایتھو تھا ہی ہے لڑ دے لڑ دے اخیر اس بندہ گھلیا ہور ارث من لہون نے بندے ہور بھیج ایسا گواں کیا ہوئے ایک بندہ تھے اتنی فوج وَإِلَيْهِ نَدَيْهِ كَيْسَمْ جَا کوفے دا کوئی سبزی فیروش ہے جہاں جنگ پوئی ہون دی ہے اے بنی حاشم دا جمان ہے اس وی بندے ہور بھیجیں اخیر اس امر آدھے رشتے دار ملون جیسا کیا ہور ثورت کوئی نہیں اس سارے علی ہیں چھوٹے وڈے علی ہیں پچھو ایک ٹوہ جا کھٹو او دے ویچے ہٹ دا دیں او دے ویچے ڈھا دیں جیسا لگے رفتار کر لیا ہٹ دیں جنابِ مسلم زخمی بھون ہو گئے جی دے کی دے تیر تے نیزے تے تلواری جا جا زخمی ہے بھون ساری ویری ویچے اکھی چو خونہ ویندہ انج کر کے پوچھیں دیں بات اتو دو دو دن فرمائیں دیں او کوئی مسلمان او میں انو پانی پیوائے ہو او مسلمانہ دی نگری ہے میں انو ترے کھا گئی ایک اللہ کران دے پایا جو پیچھو جا او ٹوہ کھٹے پی آ او دے جنابِ مسلم جان پر ڈٹھے ہوئے شے انوہت کڑیاں پانیانے غیرت مندہ ہو کڑیاں نالائکے آئے اندر بارج اے ملون تخت ویٹھا اے حسیہ ملون بسم اللہ حسیہ جنابِ مسلم نویک ملون نویک کے جنابِ مسلم آئے دن حسیہ کیوں ہیں آدھا دشمن میرے نیڑے آگئے بڑے پروگرام بڑھایا یعنی جو میں ہی تھے تبلیغاں کرے تھا نالے دیکھ ملون بیٹھا سفیر اے دا وزیر اوہ دا سلام کر امیر نو بچ ویسی بچ ویسی امیر نو سلام کر جنابِ مسلم فرمین مالی الامیر و سوال حسین سوال حسین دے میرا امیر کوئی نہیں ملونہ دا بھام من تے بھام نمان موت تیری نیڑے آگئی ہے فرمین نسی موت تو نہ ڈر دے کر جیڑا کچھ کر نہیں حکم دیتا ہے ملونہ ایک چوبارے تھے آخری لفظ آخری لفظ ہے بس بھائی چوبارے تھے چڑھایا نیوانی کے جنابِ مسلم حکم دیتا ہے جلاد اتے وانی کے قتل کر مولوی مومن ہو کیڑا لفظ لکائیں تے کیڑا دلساں چڑھ گئے نتاں جنابِ مسلم بسم اللہ پڑھ دے ویندن یا علیہ درکنی پڑھ دے ویندن انہا لیلہی پڑھ دے ویندن دے مندلِ شرافتِ حسین نے نٹھا ہے فرمین دن ہائیو میرا بھرا غریب جنابِ عباس دی آواز آن دی یا کہنو سدین دے پہیو کہنو غریب پہ سدین دے وہ فرمین دن مسلم تے اوکھی بانے گئی مولا میں نے وکایو فرمین دن سبر کرے سین جی آت کرے تھا فرمین دن ایتھو بیک جی جٹھا ہے تو مسلم دی گردن چکی ہوئیے جلاد تلوار لائے کے کھلائے عباس پہنا تے ہاتھ رکھ کے آدھائے بھین دی چاہے درد آواز تے میں نے موش سے نال پہنچا فرمین دن کے ڈٹھائی ایتھا مسلم بھرا دی گردن چکی ہوئیے جلاد تلوار لائے کے کھلو تن مولا کرے تھے کہ ایتھا ہور کچھ نہیں سیر میں جلیسا اپنی جھولی ہے فرمین دن ان تلویک جی دا مسلم ڈٹھا ہے جنابِ عباس ایک مستور کھلو تھی ہے جی رو کے پیادی ہے بسم اللہ بے میرا دخمی بیٹ ایک کہوں نے فرمین دن میرا دخمی بیٹھا ہے جی دل دماتا میرے ہونسن 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 ہونسن